سو ہیلو دوستو بیلکم بیک ٹو نو وڈیو تو دوستو ہیمارچہ پردیش میں ایک نئی بیکینسی آؤٹ کی گئی ہے سوچ آپ سبھی لوگوں کو اس کے بارے میں بتا دیں اور جیسے کہ ہمیں کومنٹس بھی کافی آ رہے ہیں کہ آپ اب ہمیں سرکاری نوکریوں کی انفرمیشن نہیں دے رہے ہو تو جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہی ہے کہ اب ہیمارچہ پردیش میں ادھرش اچار چناب سانتہ لگی ہوئی ہے جون مہینے تک تو آپ لوگوں کو تب تک کا ویٹ کرنا پڑے گا کیونکہ اچار سانتہ کے بیچ میں کسی بھی طرح کی کوئی انفرمیشن کوئی بھی نوکری نہیں آتی ہے تو آج ایک ریکرویٹمنٹ نکلی ہوئی ہے کیونکہ جو اب ریکرویٹمنٹ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا بیکینسی کی انفرمیشن جو بھی ویڈیو آئے گی اچار سانتہ کے بیچ میں ان کا اچار سانتہ پر کوئی معنی نہیں رکھتی ٹھیک ہے ایک ہی حساب سے کیونکہ اس میں سٹاف کی نیڈ ہوتی ہے اور یہاں ڈیپارٹمنٹ میں ہی بیکینسی نکالی جاتی ہے تو پوری انفرمیشن آپ لوگوں کو ہماری طرف سے دی جائے گی جو بھی جہاں پر الیجیویلٹی کنڈیشنز ہوں گی اور جو بھارتی اکریشی انفرسندان سانستان ہمارا کلو ہے وہاں پر بیکینسیز نکلی ہوئی ہیں بٹا ایسا نہیں ہے کہ کلو کے ہی لوگ اپلائی کریں گے ہمارچہ پردیش میں آپ کہیں سے بھی دیکھ رہے ہو ویڈیو آپ اپلائی کر سکتے ہیں بٹا ایلیجیویلٹی ہونی چاہیے آپ کی بس تو کلو میں جہاں ایک نوکری نکلی ہوئی ہے آپ لوگوں کے لیے تو اول ہمارچہ کے کسی بھی ڈسٹک سے بلونگ کرتے ہیں وہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں چلیئے پھر بینا بہت زائے کیے ہوئے جو ریکریٹمنٹ آئی ہوئی ہے بیکینسی کی نوٹیفکیشن اپلوڈ کی گئی ہے ہوتی ہے اسے انکریز کر لیجئے ٹھیک ہے تو جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو کہا کہ بہت یہ کریشی انساندان سنستان میں جو ایک بیکینسی نکالی گئی ہے آپ کا جو ریجنل سٹیشن کترین کلو ویلی میں ہے وہاں پر بیکینسی جو آؤٹ کی گئی ہیں تو جہاں پر تین سے چار موائل نمبر بھی آپ لوگوں کو دیئے گئے ہیں اگر کوئی بھی ڈاؤٹ ہوگا آپ کو اس بیکینسی سے ریلیٹڈ تو آپ ان میں سے کسی بھی موائل نمبر پر آپ کول کر سہتے ہو تو جیسے کہ یہاں پر جو ریکریٹمنٹ نکلی ہوئی ہے سب سے پہلے تو جو شورٹ لیسٹنگ کا پرسیس ہوگا وہ ہوگا ڈریکٹ آپ کا انٹرویو یعنی کہ آپ لوگوں کو انٹرویو کے مادم سے جانا ہوگا تو کوئی ٹیسٹ بغیرہ نہیں ہوگا انٹرویو اگر آپ لوگوں کا ہوگا اور انٹرویو میں آپ لوگ کلیر ہو جاؤگے تو آپ سیمپلی جا سہتے ہو سب سے پہلے انٹرویو کی آپ کو تاریخ میں بتا جاتا ہوں تو آپ لوگوں کو بائیس اپریال دو ہزار چوبیس کو سوہ دس بجے جانا ہوگا اور جو کہاں پر جانا ہوگا وین نیو وہی رہے گا آئی سی اے آر آئی 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 ریجنل سٹیشن کترین کل لو ویلی جس کا پین کونڈ ایک سو پچھاتر بارہ نو ہے ٹھیک ہے تو وہاں پر آپ سیمپلی چلے جائیے گا تو جہاں پر دو سے تین کینسز ہوگی سب سے پہلے جہاں پر بگینسی ہوگیا آپ کی سینے ریسرچ فیل ہوگی ایج یہاں پر رکھی گئے یہ 35 سال اور اس میں جو آپ کو سیل دی ہوگی وہ 42000 رپیہ پر منت ہوگی اور اچھا ایر بگرہ آپ لوگوں کو دے دی جائیں گے الگ سے تو اس کے لیے دوریشن جو ہوگی پروجیکٹ کی وہ ہے تین سال یعنی تین سال کے لیے یہ پروجیکٹ لگایا گیا ہے جس کا پروجیکٹ کا نام ہے بی آئی آر ایسی پھنڈیڈ ریسرچ پروجیکٹ تو پروجیکٹ میں ایک حساب سے آپ لوگوں کو یہاں پر کام کرنا ہوتا ہے تو اس میں کوالیفیکیشن کیا ہے سب سے پہلے تو آپ کی ایمیسی ڈگری اگر اگر اگری کلچر میں جا پھر ہورٹی کلچر میں الائیڈ سائنسز میں اگر آپ لوگوں نے کلیر کی ہوئی ہے تو آپ سیمپلی اس میں اپلائی کر سہتے ہو اور اسی کے ساتھ اگر آپ کے پاس تین سال کا بیچلر ڈگری اور دو سال کی ماسٹر ڈگری ہے نیٹ کوالیفیکیشن آپ کی پی ایج ڈی کر رکھی ہے آپ لوگوں نے اس اگری کلچر سٹریم کے اندر تو آپ اس میں اپلائی کر سہتے ہو ٹھیک ہے تو سیمپل یہ آپ لوگوں کے لیے ہے دوسرے نمبر پر یہاں پر لیب کم فیلڈ ایسسٹنٹ اٹینڈنٹ کی بھی ریکرویٹمنٹ 18 سے 35 ورش یہاں پر عمر ہوگی اور اس کے لیے کوئی زیادہ آپ کے لیے کوالیفیکیشن نہیں چاہیے پندرہ ہزار پی آپ لوگوں کو سیلزے دے دی جائے گی دو پوسٹ رہیں گی تو اسی کے ساتھ اس میں آپ لوگوں کی کس سرہ کوالیفیکیشن ہوگی اسی کے ساتھ پلس ٹو اگر آپ لوگوں نے اگری کلچر میں کیا ہوا ہے یعنی جب آپ پر ٹوالت کرتے ہو اور اگری کلچر آپ کا ایک سو جائٹ تھا تو آپ اپلائی کر سہتے ہیں جا پھر ہوتی کلچر جا پھر سائنس آرس کمرس جیسے بھی آپ کا اگری کلچر سٹریم سے اگر آپ لوگ اپنا ناتا بنائے ہوئے تھے سکول کولجیز میں تو آپ اس میں اپلائی کر سہتے ہو آگے بات کریں اب دوسرا پروجیٹ ہوگا آئی سی ایئر فنڈی ریسرچ پروجیٹ جو کی دو سال کا ہوگا اس میں آپ لوگوں کی ایک تو سینئر ریسرچ فیلو کی ہی بیکینسی ہوگی سیم کریٹیری رہے گا دوسرے نمبر پر جہاں پر ہوتا کیا ہے کی پروجیٹ لگائے جاتے ہیں الگ الگ طرح کے پروجیٹ ہوتے ہیں اس کے اندر سٹاف رکھا جاتا ہے اور اسے کے ساتھ یہاں پر سکیلڈ فیلڈ ہیلپر کیو ریکرویٹمنٹ ہے ٹھیک ہے جو دوسرا پروجیٹ ہے اس کے اندر آپ لوگوں کو سکیلڈ فیلڈ ہیلپر کیو ریکرویٹمنٹ دیکھنے کو ملے گی اٹھالے سے پینتس فرش ایج رہے گی چودہ ہزار چار سو تیس روپے پر مہینے کے حساب سے سیلڈری ہوگی دو کینڈیڈیٹ یہاں پر رکھا جائیں گے اس کے لیے وہ سیم وہی کی اگر پلس ٹو آپ نے اگری کلچر ہورٹی کلچر سائنس آرٹس کمیرس بغیرہ اگر کیا ہوا ہے تو اس میں اپلائی کر سہتے ہو آگے بات کریں پھر تیسرا پروجیٹ ہمارا ہوگا ریوالونگ فنڈ سکیم جس کا کوڈ نمبر پچیس جیرہ دو ہے ڈیوریشن یہاں پر بھی تین سال کی رہے گی اس کے لیے جساں سے پہلے تو یہاں پر جنگ پروفیشنل کی بکینسی ایکیس سے پینتالیس برش ایج ہوگی اور بیالیس ہزار روپے سیلڈری ہوگی اس کے لیے تو جو کوالیفیکیشن وہ سیم رہے گی جیسے سینئر ریسرچ پھیل ہوگی جس میں ایم ایسی ڈگری آگے جہاں پر بات کریں تو ہیم کوسٹ فنڈی ریسرچ پرجیٹ ایک لگایا گیا ہے اس میں پرجیٹ ایسوشییٹ کی بکینسی ہوگی بیس ہزار پر آپ لوگوں کو سیلڈری ہوگی اور اٹھارہ سے پینتالیس برش یہاں پر جو ہاں وہ ایج رہے گی اٹھارہ سے پینتالیس برش ایج یہاں پر رہے گی ایک پوسٹ ہوگی اس کے لیے اگر آپ کی بی ایس سی ڈگری جانے گریجویشن آپ نے کملیٹ کی ہوئی یہ ایگری کلچر جا پھر ہورٹی کلچر فلوری کلچر جا پھر الائیڈ سائنسز تو آپ اس میں اپلائی کر سہتے ہو اور ڈیزریبل کولیفیکیشن جا ہے کہ اگر آپ لوگوں کے پاس ایکسپیرنس ہوگا تو آپ کو یہاں پر پرات مکتہ دی جائے گی جانے اس میں فریشرز اپلائی کر سہتے ہیں یہ بات ہے باقی ایج ریلیکسیشن جس ہی حساب سے میں نے آپ لوگوں کو بتائی اس میں ایسے ایسٹی او بی سی کو بھی ریلیکسیشن جو ہوتی ہے وہ دی جائے گی ایج میں ٹھیک ہے تو جو بھی اب انٹرسٹیڈ کینڈیٹس ہیں میں نے آپ لوگوں کو کوالیفیکیشن بتائی بہت سیمپلی بائی سپریل دو ہزار چوبیس کو اپنے سبی جو بھی ڈوکومنٹس ہوتے ہیں جیسے کی آپ کے ادھار کار سے لے کر بونو فائیڈ ہمارچلی سیٹیفیکیٹ آپ کی فوٹو سٹیٹ جو بھی ہوں گی ڈیپلوم ما سیٹیفیکیٹ جو بھی ایکسپیرنس بغیرہ جو بھی ہوگا آپ کے پاس وہ پوری فائل آپ لوگوں کو لے کر چلے جانا ہے کہاں پر کل دو میں ٹھیک ہے بائی سپریل دو ہزار چوبیس آپ لوگوں کے لیے انٹریو کی ڈیٹس رکھی گئی ہیں باقی جو کوئی اگر دینا چاہتا ہے جہاں پر فون نمبر آپ لوگوں کو دیئے گئے ہیں فون نمبر کے ذریعے بھی آپ سمپرک کر ساتے ہو اگر کوئی ڈاؤٹ ہے آپ کے من میں تو